اسلام علیکم ناظرین عوامی ترازر کے نئے ویلوگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی آج کے اس ویلوگ میں ہم بات کریں گے زلہ لیہ کے قومی سیبلی کے دو حلقوں کی اینے ایک سو اکاسی اور اینے ایک سو بیاسی لیہ یہاں پر یہ دونوں حلقے جو ہیں وہ تحریک انصاف جیتی تھی دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں اور مسلمی نون کے امیجواروں کو دونوں حلقوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اب یہاں صورتحال کیا ہے یہاں پہ کونسا امیجوار آگے ہے کونسا امیجوار پیچھے ہے اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے آپ کو تشریعہ دیں گے آپ کو تفصیلات بھی دیں گے کہ یہاں پہ کونسی پارٹی آگے اور کونسا امیجوار مضبوط ہے اور کونسی پارٹی جو ہے وہ پیچھے اور کونسا جو کینڈیڈٹ ہے وہ جو ہے وہ پیچھے ہے کمزور ہے تو یہ جو صورتحال ہے ساری اس کے اوپر یہ دونوں حلقوں کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے کہ ہم اپنے وی لاغ کی طرف بڑھیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی ترازہ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور دبا دیں ٹلی ضرور کرکا دیں تاکہ آپ کو بروقت ہماری جو نئی ویڈیو ہے وہ مل سکے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو وی لاغ پسند آئے اس کو شیئر کریں لائک کریں اور محضب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں کریں آپ اختلاف کرنا چاہتے ہیں کریں آپ کا حق ہے یہ جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ آپ اختلاف رائے کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے احترام کرتے ہیں میری رائے ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ آئے ہو سکتا ہے میری رائے کل کو غلط ثابت ہو آپ بالکل اس کا بھی اظہار کر سکتے ہیں بعد میں کہ آپ نے یہ کہا تھا لیکن یہ نہیں ہوا لیکن کم از کم ہم دو محضب انسانوں کی طرح آپس میں ڈائلوگ کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں ترقید کر سکتے ہیں اختلاف کر سکتے ہیں تو یہ سارا کچھ محضب انداز سے بھی ہو سکتا ہے کسی کو ماں بہن کی گالی دیئے بغیر اور کسی کا تمسخر یا اس کی تظلیل کیے بغیر تو یہ میرے خیال سے اچھی بات ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ڈائلوگ فروک پائے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت اور اچھے انداز سے آرگومنٹ ہو تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم ایک محضب انداز دو ہے وہ اختیار کریں تو آج جو پہلا حلقہ ہے لئیہ کا یہ ہے این اے ایک سو اکاسی لئیہ ایک جیسے میں نے پہلے کہا کہ تحریک انصاف دونوں قومی سیمبلی کے نشستیں جیتی تھی اور سبائی سیمبلی کی بھی زیادہ در نشستیں یہاں سے حاصل کی تھی تحریک انصاف نے تو تحریک انصاف نے ڈومنیٹ کیا تھا لئیہ کو آلموس ویپ کیا تھا ایک نشست کے علاوہ سبائی سیمبلی کے نشستیں بھی جو ہے وہ تحریک انصاف دید گئے تھے یہاں پہ جو عبد المجید خان نیازی تھے پاکستان تحریک انصاف کے چورانوے ہزار چار سو ستتر ووٹ لے کے یہ کامیاب ہو گئے تھے پشلی دفعہ دوسرے نمبر پہ ہزار عبیدوار تھے سردار بہادر خان سیر اٹھاسی ہزار پانچ سو چوالیس ووٹ لے کے یہ دوسرے نمبر پہ رہے تھے تیسے نمبر پہ تھے پاکستان مسلم ڈیج نواز کے صاحب زیادہ فیضل حسن چو سٹھ ہزار پانچ سو بیاسی ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے اور یہ جو ہے وہ تیسے نمبر پہ آئے تھے پاکستان بیپس پارٹی پارلیمنٹیرین کے الطاف حسین تھے انہوں نے بیس ہزار دو سو اکھتر ووٹ لیے تھے یہاں اب سکتہ آلیہ ہے کہ عبد المجید نیازی خود الیکشن نہیں لڑے نو میری کے واقعات کے بعد یہ رو پہنچ ہو گئے تھے پھر یہ میدان میں اترے گرفتار ہو گئے اس کے بعد پھر انہوں نے کاغذل جمع کروایے تھے لیکن اب ان کی جو اہلیاں ہیں امبر مجید نیازی یہ الیکشن لڑنی ہیں آزاد حیثیت سے لیکن تحریک اصاب کی ان کو مدد حاصل ہے ان کی حمایت سے یہ میدان میں ہیں دوسرے جو اہاں ممید وار ہیں سردار بہادر خان سید یہ آپ پاکستان پیپس پارٹی پارلیمنٹیرین میں جا چکے ہیں اور یہ یہاں سے بہت مضبوط ممید وار ہے کیونکہ ان کا اپنا ذاتی ووٹ بینک انہوں نے اٹھاسی ہزار سے زیادہ ووٹ لیا تھا دوزار اٹھارہ میں پاکستان پیپس پارٹی کے امید وار نے بیس ہزار سے زیادہ ووٹ لیا تھا تو اگر آپ دونوں کو اکٹھا کر لیں تو یہ ایک لاکھ سے زیادہ ووٹ بنتے ہیں جبکہ جو امبر مجید ہیں ان کو مشکلات کا سامنے ظاہر ہے جیسے پیٹی آئی کے زیادہ تنمید واروں کو ہے ان کو بھی جو ہے وہ پرابلمز ہیں لیکن ظاہر ہے کمپین تو عبد المجید نیازی ہی کر رہے ہیں ان کی جس طرح سے بھی وہ کر رہے ہیں لیکن وہ صورتحال نہیں ہے جو پچھلی دفعہ تھی اس طرح کی حمایت نہیں ہے اب عمبر مجید کی جس طرح کی حمایت ان کی پچھلے جو الیکشن ہے اس میں عبد المجید نیازی کی تھی تو یہاں جو ہے وہ تینوں کے درمیان مقابلہ ہوگا عمبر مجید کے درمیان صاحب زیادہ فیضل حسن شاہ کے درمیان اور صدار بہادر خان سیڑ کے درمیان اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں صدار بہادر خان سیڑ کی پوزیشن جو ہے وہ کافی بہتر نظر آ لی ہے سخت مقابلہ ہے لیکن اس وقت تک پاکستان پیپس پارٹی پارلی منٹیرین کے صدار بہادر خان سیڑ جو ہے وہ ان کی پوزیشن مضبوط ہے اور وہ آگے جو ہے وہ ہیں باقی امیدواروں سے لیکن یہاں میں نے جیسے کہا کہ تین امیدواروں کے درمیان تو کون نہیں لے رہی ہے اور کافی قریبی مقابلہ یہاں پہ ہوگا صاحب زیادہ فیضل حسن پہلے سے زیادہ ووٹ لیں گے ظاہر ہے وہ مسلمی نمون کے لیے وہ حالات نہیں ہیں جو پچھلی دفعہ پہ یہاں پہ تھے لیکن ابھی تک کے جو معلومات ہیں ہماری اس کے مطابق صدار بہادر خان سہر جو ہیں وہ اس سیڈ کے اوپر لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں این اے ایک سو بیاسی لیہ دو یہاں میں یہ بتا دوں کہ این اے ایک سو اکاسی میں کل ووٹرز جو ہیں وہ پانچ لاکھ چوہتر ہزار دو سو اٹھاول ہیں اور جو این اے ایک سو بیاسی لیہ دو ہے یہاں پانچ لاکھ سنتالیس ہزار سات سو ستائیس ووٹ ہے ووٹرز ہیں ٹوٹل ہر حلقے کی طرح یہاں بھی مرد ووٹرز زیادہ ہیں خواتین ووٹرز ان سے نسبتاً کم ہیں یہاں پر نیاز احمد جھکڑ تحریک حساب کے امیدوار تھے ایک لاکھ نو ہزار آٹھ سو چوون ووٹ لے کے وہ کامیاب قرار پائے تھے تحریک حساب کے ٹکٹ دوسرے نمبر پہ رہے تھے سید سکلین بخاری جن کا تعلق ہے پاکستان مسلمی بنواز سے ایک لاکھ تین ہزار ایک سو بابن ووٹ انہوں نے حاصل کیا تھے یہ چھے ہزار ووٹوں سے ساڑھے چھے ہزار ووٹوں سے الیکشن ہارے تھے اور بہت تف مقابلہ ہوا تھا سخت مقابلہ یہاں پہ ہوا تھا پاکستان پیپرز پارٹی پالیمنٹیرین کے یہاں پہ محمد رمضان تھے انہوں نے سینتیس ہزار پانچ سو تئیس ووٹ یہاں سے حاصل کیے تھے اس حلقے سے اب یہاں سورٹی علیہ ہے کہ نیاز احمد جکڑ یہ ازاد امیدوار ہیں تحریکہ صاحب کی ان کو حوایت حاصل ہے اس کے علاوہ جو سید سکلین بخاری ہیں وہ دوبارہ سے مسلم نون کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑے ہیں جبکہ محمد رمضان پاکستان پیپرز پارٹی پالیمنٹیرین کے ٹکٹ کے اوپر دوبارہ سے یہاں امیدوار ہیں تو تینوں صاحب کا جو امیدوار تھے تین بڑے کیانڈیڈیٹ تھے انہی کے درمیان اس طرح پھر مقابلہ ہے یہاں پر اس دفعہ سید سکلین بخاری کی جو پوزیشن ہے وہ بظاہر مضبوط نظر آ رہی ہے سردار نیاز احمد جھکڑ کے مقابلے میں لیکن وہ مقابلے میں ہیں یہاں سخت مقابلہ ہوگا لیکن اس وقت سید سکلین بخاری کو معمولی برتریہ اس حلقے کے اندر وہ نظر آ رہی ہے وہ نیاز احمد جھکڑ سے تھوڑا سا آگے چل رہے ہیں ابھی وہ آٹھ نو دن باقی ہیں الیکشنز میں تو صورتحال جو ہے وہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر سید سکلین بخاری نے اپنی یہ جو برتریہ برقرار رکھی الیکشن دے تک آٹھ فروری تک تو پھر اس بات کے امکانات ہیں کہ وہ یہاں سے الیکشن جیت جائیں گے تو یہاں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر بظاہر ایک نشیست پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹریرین کو جاتی نظر آ رہی ہے اور دوسری نشیست جو ہے وہ مسلمی نون کو جاتی ہوئی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے آج کیلئے اتنا ہی بہت شکریہ